پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثوریٹی نے غیر ریجسٹرڈ وی پی این کو آرسی طور پر بلوک کرنا شروع کر دیا پی ٹی اے نے سارفین کے لیے وی پی این کے استعمال کے لیے ریجسٹریشن کی شرط رکھتی ہے مقصد سارفین کے ڈیٹا کی حفاظت کرنا اور غیر کارونی مواد تک رسائی کو روکنا ہے پی ٹی اے زرائے گے مطابق وی پی این کی ریجسٹریشن دوہزار دس میں شروع ہوئی تھی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثوریٹی نے غیر ریجسٹرڈ وی پی این کو آرسی طور پر بلوک کرنا شروع کر دیا پی ٹی اے نے سارفین کے لیے وی پی این کے استعمال کے لیے ریجسٹریشن کی شرط رکھتی ہے مقصد سارفین کے ڈیٹا کی حفاظت کرنا اور غیر کارونی مواد تک رسائی کو روکنا ہے پی ٹی اے زرائے گے مطابق وی پی این کی ریجسٹریشن دوہزار دس میں شروع ہوئی تھی اب تک ساڑھے بیس ہزار وی پی این ریجسٹرڈ ہوئے ہیں سارفین کہتے ہیں کہ اب سوشل میڈیا اور دیگر ویب سائٹس تک رسائی ناممکن ہو گئی ہے